اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہارے ساتھ مل کے میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں میں درود پڑھتا ہوں اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ درود پڑھو ایک جتنی بندے کے جتنے آپ کے دل میں عقیدت ہے اس عقیدت کو مدر نظر رکھتے ہوئے آل محمد کی ذات پہ باب آزِ اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہِ تقبیر اس طرح نہیں ماشاء اللہ تعداد کافی ہے اللہ کی توحید کا اقرار باب آزِ بلند کریں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری پھر بھی باب آزِ بلند نعرہِ حیدری کُلِ ایمان نعرہِ حیدری یقزبان نعرہِ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات آلِ محمدِ دشمنتِ لعنت پاک سے جدادہ حق ہون آلِ ہر حرامی دلانت یقزبان نعرہِ حیدری علی نے کتنا نوکھا والی بنایا ہے تمام سادات المومنین توجہ فرمائیے گا میں انتہائی واجب الاحترام محترم المکرم زاکر اہلِ بیت جناب زاکر یاسر غفار کوسر صاحب کو ممبر دینے لگا ہوں ان کی پیشانی کے لئے ایک ربائیہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں انتہائی حوبصورت ربائیاں انتہائی حوبصورت قصیدے انتہائی سریلی شخصیت اب ممبر پہ تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ وہ آپ کو کسی دنوں سے محضوظ فرمائیں گے ذکر آلِ محمد علیہ السلام کے ذکر سے محفوظ فرمائیں گے کہہ رہا ہوں کہ ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا ہے بولیے گا بولیے گا بولیے گا تھوڑا کوشش کیجئے گا کہ اپنی زبانوں کو تھوڑا سا ذکر ہے کیونکہ یہ زبان آلِ محمد ردی ہے آلِ محمد کے ذکر میں بولنے کے لئے اللہ کرے وہ زبان گھنگ ہو جائے کہ جو آلِ محمد بیٹھکوں میں بولتی ہے گلیوں چراہوں میں بولتی ہے مگر وہ آلِ محمد کا ذکر میں نہیں بول سکتی کوشش کیجئے گا آلِ محمد کے ذکر میں باوازے بلند جواب دیں توجہوں سے اور بولیے گا ضرور ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا ہے یہ دیکھ دیکھ کے اکثر ہی سوچتے عارف وہ آپ کیسا ہے جس نے آلی بنایا ہے یک زبان آرہا ہے ہی نری انتہائی واجب الاحترام ذکر اہلِ بیت جناب ذکر یاسر غفار کو سرسا دعا برائے زہرِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن لے ولی کالحجتِ ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاجِ ساتھ وفی کل ساتھ من ساعتِ لیلی والنہار ولیم وحفظم وقائدم وناسرم ودلیلم وائنن حتا تسکنہو ارزکتو ان واتمتِ اہو فیہا طویلا یا رب محمد وعلا محمد صلی اللہ محمد وعلا محمد واجل فرجہ عالی محمد صلوات خاندانی تطیق مجموع کافی ہے کافی تعدادیت سادات ومومنین حسین بادشاہ دے ماتمی عزدار میرے شیعہ سونی بھائی تشریف فرماؤ کوشش کر کے خاندانِ عصمت و طہارت دے جتنی بلند آواز جت پڑ سکو اتنی بلند صلوات پڑھو اپنے اپنے مرہومین بالخصوص بانیاں نے خمسہ دے جتنے مرہومین جہان فانی تکر گئے تمام مرہومین دے درجہ دے بلند دیوستے بھی باواز بلند سلوات سلوات اللہ محمد سلوات اللہ محمد اللہ محمد سلوات سرکار قائمہ علم محمد حجت خدا دے آمد سلام دیوستے سلوات کبڑھو رل کے باواز بلند درجہ اللہ محمد سلام اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد دعا تو کرے ہیں دعا دی خاصیت اہمیت یہ ہے کہ صرف اپنی طرفوں دعا نہیں کرے ہیں تو اڈے جذبات دے بھی ترجمانی کرے ہیں کریمہ کربلا دے سونے خالق دی بارگاچ میں دعا کرے ہیں یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے دیئے کا کام ہے روشنی دینا ایسی بات چراغ کا دیئے کا کام ہے روشنی لینا لیکن میں اس چراغ سے اس دیئے سے روشنی کا کام نہیں لینا چاہتے ہیں چاہتے ہیں تو پھر کیا کام لینا چاہ رہے ہیں شاید کوئی بندہ ہوئے جس دا عقیدہ میرے عقید اللہ ملے اور خاموش ہو کے میں صرف ویکدہ روے ورنہ مصرہ ایسا نظر کر رہے ہیں میں نہیں توقع رکھ دا کہ پاک سیدہ دے اتنے سارے نوکر اکھٹھے ہوئے ہیں اور میں پاک سیدہ دے ذکر دی اتنے خوبصورت سطر مصرہ جناب دی نظر کر تیک کس بندیدہ عقیدہ میرے عقید اللہ مل سکے میں پہلے ارز کر چکے ہاں کہ دعا صرف اپنی طرف نہیں تو جس کی دعا میری دعا کے ساتھ ٹیلی کرے گی اس کا چیرہ بتائے گا کہ اس کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ مل رہے میں ارز کر رہے ہیں یارب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے جو منکر ازہرہ کے کلیجوں کو جلا دے جو نہیں ہوئے جی جو خموش رہے ہیں جی عقیدہ اجازت نہیں دے رہا جی بھئی کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ امید تو تھی کہ تقریبا سارے حلالی موالی سید فقیر ماتمی عزدار میرے شیعہ سنی دوست تقریبا سب داد دے کے بیداری کا ثبوت بھی دیں گے اور اپنے عقیدے کا اظہار بھی کریں گے لیکن تھوڑے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اس مصرے پہ داد نہیں دی ہو سکتا کہ وہ کسی اگلی منزل کے انتظار میں ہو چلے میں ایک کوشش اور کرتا ہوں ایک رب میرا ہر لفظ دیا ایسا برادے جو منکر زہرہ کے کلیجوں کو جلا دے میں آکر کہ وہ لانتی ہے جس سے بھی راضی نہیں زہرہ بسم اللہ آپ کا شکریہ جی ضروری تو نہیں کہ زاکر کوئی چھے دفعہ ممبر پہ ہاتھ ماریتا بھی آپ بولیں کچھ تو لفظ بھی ایسے ہوتے ہیں شور سننے والا مجموع علاق ہوتے ہیں لفظوں کو پسند کرنے والا علاق میں کوشش کروں گا کہ اپنے ادراق کے مطابق شاہ نشان لفظوں سے مالکوں کا ذکر کروں یارب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے جو منکر زہرہ کے کلیجوں کو جلا دے وہ لانت ہی ہے جس سے بھی راضی نہیں زہرہ لا کوس کو زمانہ رضی اللہ بنا مالک حضی ایسے ہی بہت ہے جیئے جیئے آپ بسم بسم اللہ 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 بسم مالک یارب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے جو منکر زہرہ کے کلیجوں کو جلا دے وہ لانتی ہے جس سے بھی راضی نہیں زہرہ لا کس کو زمانہ رضی اللہ بنا دے گل میں اس بندے نے لگا جس نو پتہ ہے کہ شاعری اور عدب کس نفیس چیز دا نام یارب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے جو منکر زہرہ کے کلیجوں کو جلا دے وہ لانتی ہے جس سے بھی راضی نہیں زہرہ لا کس کو زمانہ رضی اللہ بنا دے میں کہ زہرہ سے تقابل زہرہ سے تقابل آپ بیٹھیں گے جی زہرہ سے تقابل زہرہ سے تقابل تو بڑی بات ہے وائز تاریخ میں تو ہم صرف فضہ ہی دکھا دیں میں صدقے جی زہرہ سے تقابل تو بڑی بات ہے تاریخ میں تُو ہم سرے آپ ادھر سامنے ہیں آج آپ کو ایک روبہ ہی میں یہ پڑھتا نہیں لیکن جہاں کوئی حق دار ہو پھر اس کو اس کا میں امانت سمجھ کے اس کا حق پہنچ جاتا ہوں ٹھیک ہے جی میں نے کہا جہاں حق دار ہو نا جی حق دار کا کیا مطلب ہے دار مطلب والا محلے دار محلے والا ٹھیک ہے حق دار کا مطلب ہے علی والا نہیں مجمع مزدار حجید دار تھوڑی حق کون ہے رسول خدا نے فرمایا حق علی ہے ایسی بات ہے تو پھر حق دار کا کیا مطلب ہے اچھا میں تو داد کو دیکھ کے تو مشکل ربعی پڑھنے لگا تھا اچھا چلو پڑھ دیں شاہ جانے تیرا جانے پڑھتے ہیں اب آگ یہ تو پڑھتے رسول خدا نے فرمایا ہم سب کی سب محمد ہیں آپ نے سن ہو گئے میرز کریں کہ کل ہو نہ محمد ہیں سو ان کی مرضی کس کو اول تو کسے نور مؤخر کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دو چار حلالی موالی میری بات کی حقیقت کو پہنچیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لالا موسیٰ کے شرفہ کا میار اتنا بلند ہو کہ وہ سارے میری بات پہ توجہ بھی کریں اور پذیرائی بھی کریں یہ تو پھر میں نتیجہ پڑھتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کلونہ نور محمد ایک لفظ آرہ ہے اس لئے بچوں کے لئے میں نشاندائی کروں آکد کا مطلب ہے نکاح مزید توضی نہیں بات بریق ہے آرہ دیکھ یہ میں آرائی جی میری بات اتنی مشکل بات پر اتنی چیزہ میں ہی صبحانہ صبحانہ میں ہی صدا کی مولا آپ کی معرفت سلامتہ مولا آپ کے عقیدے سلامتہ مولا یہ آپ کے چیروں کی رونک سلامتہ پھر ارز کریں گی سعداد کا حکم ہے جی کہ ربائی پھر پڑ دیں بسم اللہ اونچی کہیں تو پڑتو کلونا نور محمد ہیں سو ان کی مرضی کس کو اول تو کسے نور مؤخر کرنا عقد زہرہ و علی راز خدا ہیں ورنہ ارے نور میں کیسا مونس و مذکر بلکل پروگرام کچھ اور تھا میں ممبر پر کھڑا ہوکی کہہ رہا ہوں کہ آج کی ساری مجلس ہی پاک سیدہ کا حق سمجھ کے پاک سیدہ کی بارگاہ میں نظرانہ حقیدت پیش کرنا تھا لیکن ایک حکم ہے بانی مجلس کا پرانے زاکر آدھیان بھئی سیانہ زاکر ہوئی یہ جڑا بانی دی مجلس ایک حکم بانی مجلس کا پھر ایک کسیدہ اپنی مرضی کا زیادہ اردو ہی لکھا اردو ہی پڑھا لیکن ایک کسیدہ بجان کچھ دن پہلے میں سرکار علی بادشادی اسمت دا سرائی کی زبان لکھا تو کافی سرے میرے مربانہ دا سادات دا حکمیں میں تعمیل حکم کر رہے ہیں پھر ایک کسیدہ جویں میرا انداز ہے مال کا دیتا ہے سیڈی کیا حیثیت تو پھر ایک کسیدہ اس انداز کا بھی میں نے آپ کو سنانا ہے آپ تھاک تو نہیں ہے نا کسیدہ کی جو ردیف ہے نا جی ردیف اس میں سارے کسیدہ کا کمال ہے کسیدہ کی ردیف ہے کمال کی تہ کمال کی تہ اے جناج تک داد نہیں دیتی نہ ہونا کمال کی تہ یہ ہے اس کی ردیف جیسے آپ سلوات پڑھیں گے جی میں ویسے ہی کسیدہ پڑھیں گے آپ نے یہ سنو گا پہلے پہلے سنو توڑے پیاد ہے شکریہ توڑے پیار ہستے توڑے محبت ہستے جیڑا سید فقیر ماتمی عزدہ رجی تک نوکر دعا نہیں دے سکریا گزدی دعا ہستے مصرہ پھر دورا رہے ہیں محرس کر رہے ہیں علیہ کیا جیڑے آدمی بھی سوال کی تے کمال کی تے علیہ کیا جیڑے آدمی بھی سوال کی تے کمال کی تے علیہ کیا جیڑے آدمی بھی سوال کی تے کمال کی تے بار بار عرض کر رہے ہیں علی ہے کیا جیڑے آدمی سوال کی تے کمال کی تے میں عرض کر رہے ہیں جس بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ علی باچھا کیا ہے اس کمال کیتے ہیں اس تب اچھ کے کمال کیتے ہیں اگر میں بھی کچھ کیتے ہیں اگلے مصرے میں جو میں نے کیا وہ بتانے لگا ہوں ہوا کرنے مرز کر رہے ہیں علی ہے کیا جیڑے آدمی بھی سوال کیتے کمال کیتے علی ہے کیا جیڑے آدمی بھی سوال کیتے کمال کیتے علی ہے کیا جیڑے آدمی بھی سوال کیتے کمال کیتے دسن تو پہلے میں مشورہ رب دینا لیکیتے کمال کیتے علی ہے کیا جیڑے آدمی بھی سوال کیتے کمال کیتے مشورہ رب دینا کیتے کمال کیتے شیر بڑا اچھا جناب دی خدمت علی پیسکا رہا ہے فقط ایک لفظ دی میں چھرو نشاندہی کر دینا شیر کی آغاز میں لفظ آئے گا علی دا علی دا شمس علی دا شمس مراد ہے ملتان والی سرکار شاہ شمس تبریز چونکہ مزید توزی نہیں سوال کیتے کمال کیتے مشورہ رب دینا کیتے کمال کیتے ذرا شیر سنیئے گا شیر کی نزاکت کو محسوس کیجئے گا چونکہ سرائی کی زبان ہے ذرا غور کیجئے گا ذرا مزہ لیجئے گا مرز کریں علی دا شمس ایک جی فلک دی بھی شمس کو کھیڑ کر دیتا ہے علی دا شمس ایک جی فلک دے بھی شمس کو کھیڑ کر دیتا ہے مگر کم شمس تو بھی پہلے بلال کی تے کمال کی تے صدقے صدقے مل کے ہاتھ دنچے سارے 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 مرحل 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 سارے سارے مرحل سارے سوال کیتے ہیں کمال کیتے ہیں مجھورہ رب دنال کیتے ہیں مرحل علی دا شمس ہے علی دا شمس ہے کہ جہیں فلک دیوی شمس کو کھیڑ کر دیتا ہے مگر ایک کم شمستوں بھی پہلے بلال کیتے کمال کیتے شیر پڑھنے تو پہلے جتنے سید تشریف فرمائیں جو سادات ہیں وہ ذرا ہاتھ اونچے کریں یہ بیٹھے ہیں یہ تشریف فرمائیں یہ بیٹھے ہیں یہ کرسکیوں پہ تشریف فرمائیں میں چکے ایک شیر لکھیا سادات دبارج میرے شیر کے فوراں بات یہ سید ہاتھ اٹھا کے میری بات کی تعیید کریں کہ آپ نے بات ٹھیک ہے تو دعا دینی ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں نے سادات کے بارے میں عقیدہ کیسا لکھا سوال کیتے ہیں کمال کیتے ہیں مشورہ رب دینال کیتے ہیں کمال کیتے ہیں بلال کیتے ہیں کمال کیتے ہیں مرز گریاں حرام صدقہ ایسی اگا دے مگر سادات آکھ دے ہیں حرام صدقہ ایسی اگا دے مگر ایسی اگا دے ہیں خدا میں ساتھ ایسی اگا دے ہیں حرام صدقہ ایسی اگا دے ہیں حرام صدقہ حرام صدقہ حلال کیتے ہیں حلال کیتے ہیں حلال کیتے ہیں بڑے ہیں تو بڑا لگے ہیں شیئر ٹھیک ہے درہ گوار کرنے ان کا فیوریٹ شیئر آپ کو سنا دوں سوال کیتے ہیں کمال کیتے ہیں مشورہ رب دینال کیتے ہیں کمال اوکم یعنی وہ کام غور کرنے مرز کرنے اوکم جڑا ان بیاد کیتے سبب حیرانی دا اج تائی ہے میں کیا ارز کرنے بھئی ہر سے تیار ہوئے میں ارز کرنے اوکم جڑا ان بیاد کیتے سبب حیرانی دا اج تائی ہے میں ارز کرنے کہ چودہ سو سال ہو گئے ان بیاد ایک کم ایسے جڑا حیرانی دا سبب تسی سوال کنا یعنی بھئی دوست ہوتا اوکم کیا ای اوکم جڑا ان بیاد کیتے سبب حیرانی دا جتائی ہے اوکم جڑا ان بیاد کیتے سبب حیرانی دا جتائی آئی ہے اوکر بھلا وچ حسین دے چھوٹے وال کیتے مہا منہ مہا 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 صدقے جوانا بھئی کیا کہنے مالک آپ کی حیدر کے پسر بولے حیدر کے پسر یعنی سرکار حسین بادشاہ حیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے حیدر کے پسر بولے شکریہ کہ یہ میرا پسر ہے میری ہی طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا امام فرمارن فطرس تجھے پرواز کی جلدی جو بڑی تھی ورنہ میرا اصغر تجھے جبریل بڑھتا سرکے 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 بسمیلہ کرا تعمیل حکم کھا رہے ہیں شیر پھر نظر کھا رہے ہیں مرز کھا رہے ہیں اوہ کم جڑا بیاد کی تے سب بہلانی داجتائی ہے اوہ کم جڑا بیاد کی تے جب بہلانی داجتائی ہے اوہ کربلا وچ حسین دے چھوٹے بال کی تے کمال کی تے بہلانی داجتائی ہے بہلانی داجتائی ہے بہلانی داجتائی ہے کہ آپ کا میرے سماعت کمال ہے تو اگر آپ داد اور دعا میں کنجوسی نہیں کر رہے تو میں پڑھنے میں کیوں کروں نا میں آپ کنجوس ہاں دے نا کنجوس ہاں دے منہ رہا تو ذرا کسیدہ سنیے گا اس کی آواز تھوڑی سکنچی اور تھوڑی شارپ نیس اس کی بڑھا دیں ٹھیک ہے مالک آپ کو سلامت رکھے کسیدہ بالکل نیا جنابتی نظر کر رہے ہیں جڑی گل میں آغازے کسیدہ بہت اچھا ہے مالک رسک میں اضافہ فرمائے جائے جو کسیدہ تلاوت کرنے لگوں میرے بالکل میرے انداز کا کسید ہے یہ پہلی جو بات ہے پہلی بات ایک بندہ مومن نے سوال کیا کلندر بادشاہ سے کلندر بادشاہ سے جو کلندر بادشاہ نے اس بندہ مومن کو جواب دیا یہ ہے کسیدہ ٹھیک ہے کلندر بادشاہ نے اس بندہ مومن کے میں سوال نہیں بتا رہا سوال بتاؤں گا تو بات کا جو مزہ ہے نا جو لطف ہے وہ آدھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لئے میں بات نہیں بتا رہا اس نے جو سوال کیا وہ اس نے کیا کلندر بادشاہ نے کیا جواب دیا یہ آپ کو سننے ٹھیک ہے موڈ ہے کسیدہ سننے پہ ایک سلوات ایسی بنے میرا بھی موڈ بنے روح لگا کے آپ کو کسیدہ جو لگا کے آپ کو کسیدہ جو لگا کے آپ کو کسیدہ جو لگا کیا ہے جو لگا کے آپ کو کسیدہ زینی زینی روویں وہ بندہ مومن سوال کرے کلندر بادشاہ جدا کہیں گے جدا کہیں گے اور گل مکمل کریں پہلا مصرہ مکمل کریں سرکارے کے لندر بادشاہ اس بندے نے اس گل دی جواب دے رہے ہیں تے فرما رہے ہیں جدا کہیں گے 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 سوال ہم سے اگر کیا ہے تو بات سب سے جدا کہیں سوال ہم سے اگر کیا ہے تو بات سب سے جدا کہیں گے جدا کہیں تو انہیں پیار ہستے میں گل مکمل کرنا لگا کلنر بادشاہ جدا کہیں گے سوال ہم سے اگر کیا ہے تو بات سب سے جدا کہیں گے کبھی جو ہم بھی خدا ہوئے گر کبھی جو ہم بھی خدا ہوئے گر تو مدہتے سے ادا کہیں گے ایسے ایسے بہتے ہیں آلی بادشاہ کی بھائی کیا کہنے آپ زندہ بار کریمِ قربلا کے ماتمی زندہ بار حسین بادشاہ کی عزدار زندہ بار صدقے یہاں خدا دی کے سمیں جیسا میں سوچ رہا تھا نا کہ ایسا ماحول بنے تو کسیدہ پڑھنے کا لطف ہے الحمدللہ ہزار کناچی توجہ بھی ہوگی پذیرائی بھی ہوگی سوال ہم سے اگر کیا ہے تو بات سب سے جدا کہیں گے کبھی جو ہم بھی خدا ہوئے گر تو تو مدہتے سیدہ کہیں گے شیر پڑھنے تو پہلے ایک گلدی وضاحت ضروری سمجھنا چونکہ ممبر رسول ہے ہم شیعانِ حیدرِ قرار قطحن قطحن علی بادشاہ کو اللہ نہیں مانتے ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے میرا علی سچا ہے جب میرا سچا علی کہتا ہے کہ میں اللہ نہیں تو بس نہیں چونکہ اتنی گل میں وضاحت کر دی تھی لیکن ہون اگلی گل کر کے میں تو آجے چھے رہے ہیں دیزیارت کرنی ہے گل تو آجے نہ نہیں کر رہا گل جس نہ کر رہا اس نے سمجھا جائے گی جدا کہیں گے مجھتے سیدہ کہیں گے میں اس کا رہا ہاں خدا علی کو تو کہہ دیا ہے دبا کے اس میں انجھ گیا ہے محسد کے محسد کے میں اس کا رہا ہاں خدا خدا علی کو تو کہہ دیا ہے میں ایک اگلے مصر میں یعنی یہ شیر شیر بھی ہے اور سوال بھی ہے چونکہ آپ کے چہرے بتائیں گے کس کس کو سوال سمجھایا غور کر نہیں میں کرتے ہیں خدا علی کو تو کہہ دیا ہے دماغ اس میں علج گیا ہے خدا علی کو تو کہہ دیا ہے دماغ اس میں علج گیا ہے میں سوچتا ہوں نسیر اپنے خدا کی سوچا کو کیا کہے گے سوال بھی ہے صدقے ہاں جی سمندر نہیں ہے دادر کو کیا سمجھے گی یہ دنیا دنیا کی سمجھ میں تو دلندر نہیں ہے ہے صدقے خدا علی کو تو کہہ دیا ہے دماغ اس میں علج گیا ہے میں سوچتا ہوں نسیری اپنے خدا کی زوجہ کو کیا کہیں گے شیرست و کمال اے شیر پڑھنے تو پہلے دو آدھا حکمیں نواسی ہیں سید محمود الحسن شاہ صاحب کی سیدہ الہام ظہرہ دعا مالک سیحت کلی اطا فرمائے قبلہ بوبی شاہ صاحب مالک سیحت کلی اطا فرمائے جتنی حاجات لے کے دربار حسینی میں تشریف فرمائے مالک تمام حاجات پوری فرمائے مالک ہیو ذکر تو اڈیانس لانو نصیب فرمائے ایک شیر اس قصیدے کا میں مزید پڑھتا ہوں بھائی فرمائے کہ ایک قصیدہ اور بھی پڑھنے ٹھیک ہے بھائی وہ قصیدہ میں نے تب پڑھنے جب یہ شیر اس میار پہ آکے سنیں گے جس میار پہ یہ شیر ہے ورکر نے جو جو رزق دیتا ہے تھوڑی مدد دیجئے گا جو رزق دیتا ہے اسے کیا کہا جاتے جی تھوڑا بلند آواز میں بولی گا کیا کہتے ہیں جی رازق پھر کی بات ہے جو رزق دیتا ہے اسے رازق کہتے ہیں تو اڑے وسیلے نال ایک گل اگر زینج رکھو تمہیں پاک سیدہ نال مخاطبوں کے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں گوھر کرنا ہے پاک سیدہ نال مخاطبوں کے میں سوال کیا کر رہے ہیں جو رزق دیتا ہے وہ رازق ہے ہونا کے لیے گل میں کرنی ہے گوھر کرنا ہے میں رزق کر رہے ہیں پاک سیدہ جو رزق دیتا ہے وہ ہے رازق تو یہ بتا دو جہاں کی مالک جو رزق دیتا ہے وہ ہے رازق تو یہ بتا دو جہاں کی مالک فریشتے روٹی جو لے گئے تھے وہ تیری فیضا کو کیا کہے گے میں کیا کیا گئے میں کچھ پڑھ گیا حضور خوشی زندہ بات جی پڑھتے ہیں ہاں وہ تو ٹھیک تو جی پڑھتے ہیں کیا دن بھائی نوکر کی نخرا کی چلو دو قصیدے ایک بانیاں نے مجلس کی فرمایش پڑھ دی ایک میں نے اپنے دل سے جو مجھے اچھا لگا تو میں نے پڑھ دیا ایک یہ میرے سوزی کہہ رہے ہیں کہ یہ والا پڑھ دی ٹھیک ہے آج ان کی نہ مان لیں قصیدہ اچھا کہہ رہے ہیں قصیدے کی ردیف ہے جل جاتے ہیں جل جاتے ہیں ایک دفعہ آپ میرے ساتھ مل کے کہیں گے پھر قصیدہ شروع ہو جائے گا جل جاتے ہیں کون کون کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کیوں کیوں جل جاتے ہیں یہ یہ میں نے پڑھ دیا ٹھیک ہے موڈ ہے قصیدہ سننے میں ایک بلند سلوات کلاوات سمائیں موڈ ہے جو بھی مدوند کے بیگام سے جل جاتے ہیں بھائی کیا کہنے گوھر کرنے میں ارز کر رہاں جو جو بھی من کنت کے پیغام سے جل جاتے ہیں توڑی پیار ہستے توڑی محبت ہستے جو بھی من کنت کے پیغام سے جل جاتے ہیں جو بھی من کنت کے پیغام سے جل جاتے ہیں میں ایک لفظ استعمال کر رہاں آرام سے آرام سے جیسے ابھی تک کچھ بندوں نے داد نہیں دی اور بیٹھے ہیں آرام سے آرام سے یہ لفظ مشکل لفظ نہیں ہے نی آسان ہے فقط نشاندہ ہی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سننے کا لطفہ ہے مجھے پڑھنے کا لطفہ ہے بانیانے مجلس نے مجھے کال کی یاسر بیٹا کب تک آ جائیں گے میں نے کہا جی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سات بجے تک آ جائیں گے میں نے کہا جی سات بجے تک تو آرام سے آ جاؤں گا ٹھیک ہے ان لفظیں آرام سے سمجھانے کے لیے اتنی دیر لگائی اب بھی میری بات ضائع ہو جائیں تو میں کہوں گا میری کس وقت جو بھی منکلت کے پیغام سے جل جاتے ہیں جو بھی منکلت کے پیغام سے جل جاتے ہیں بوز کی آگ میں آرام سے جل جاتے ہیں بھائی کیا کہیں جی ہو جی ہو سب بھائی معاشر بہت اچھا سن رہے ہیں بھائی جن بہت اچھا آپ سن رہے ہیں مالک کی ہاتھ سلامت رکھیں صدقے پھر آکھا نہیں پھر آکھا نہیں سعداد کا ازاداروں کا حکم ہے کہ یہ پھر کہہ دیں بھائی لیہ بکر وہ اکثر مجالس ہونی ہیں نا وہ چونکہ سرائی کی علاقے ہیں وہاں ان کو کوئی بات پسند آئے نا تو وہ کہتے ہیں والاک ٹھیک ہے والاک والاک تو چونکہ میں خطہ پوٹوہار کا ذاکر ہوں اسلام آباد غریب خان ہے تو وہ جب مجھے کہتے ہیں نا والاک میں ہوں ننادہ بھائی والاک خان یا والکار کی آکھا ٹھیک ہے تو میرے بزرگ ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ والاک ہو والاک خان یا والک خان تیو والکر کی آکھ والکر میں نرس کر رہے ہیں ہاں جو بھی من گلد کے پیغام سے جل جاتے ہیں جو بھی من گلد کے پیغام سے جل جاتے ہیں بھوز کی آگ میں بھوز کی آگ میں آرام سے جل جاتے ہیں جو بھوز کی آگیں ملے گی نام نہ بتاؤں تو لطف زیادہ آئے گا مزہ زیادہ آئے گا تو آٹھے دے آپ نے مزنوں میں خراب نہیں کرنا چاہ رہا ہے بھائی آپ کا بھائی شیر پڑے گا ذرا مجمع کو دیکھئے گا جس نے داد نہیں دی فقط مجھے بتائیے گا کہ اس نے نہیں دی کہنا میں نے کچھ نہیں ہے میں دیکھنا ہے کہ اتنے تکڑے آزمے والا بندہ بہ بیٹھا کا ہے بار کرنا ہے پیغام سے جل جاتے ہیں آرام سے کیڑی ہستی رہا میں کیا گل کر رہا ہے گورنر سننا ہے مرز کر رہا ہے تُو ہے ہم نامِ خدا پھر بھی نہ جانے کیوں کر یا علی لوگ تیرے یا علی لوگ تیرے نام سے جل جاہے صدقے 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 کیا کہنے جیو جیو صدقے تُو ہے ہم نامِ خدا پھر بھی نہ جانے کیوں کر یا علی لوگ تیرے اچھے چلیں آپ نے کہا نا کیا لطیف بات ہے بات آپ کو اس سے بھی لطیف سنا دیتا ہے چلیں کیا یاد کریں گے لفظ ہے مسلمان مسلمان مطلب ہے ماننے والا مطلب ہے تسلیم کرنے والا مزید توزی نہیں جی یا رہا اب تو میں حق رکھتا ہوں ہر وے لئے انہیں نساز آکرہ انہیں امتحان اس وقت بھی ایک امتحان سے گزر رہا ہوں اب تو میرا حق بنتا ہے آپ کی توجہ کا امتحان لوں توجہ کا عقیدے کا نہیں عقیدے کا معاملہ آپ کا اور مالکوں کا ہے توجہ کتنی توجہ آپ کی نوکر کی بات کی طرف ہے میں شیر کا آغاز کروں گا پھر پتہ چلے گا غور کرنے لفظ مسلمان اس تتوجہ رہے میں اس کریں یا جب میں کہتا ہوں مسلمان ہوں ابو طالب کا اچھا جنہوں نے جنہوں نے ابھی تک داد نہیں دی کب دیں گے جی اس سے کھو صورت بھی بات ہو سکتی ہے جب میں کہتا ہوں مسلمان ہوں میری ذاکری میں تو اس سے مزدار بات ہے ہی نہیں پیغام سے جل جاتے ہیں آرام سے جل جاتے ہیں نام سے جل جاتے ہیں وہاں کرنا ہے میں اس کر رہا ہے جب میں کہتا ہوں مسلمان ہوں ابو طالب کا کچھ مسلمان میرے کچھ مسلمان میرے اسلام سے جل جاتے ہیں ایسے ایسے بولنے ایسے بولنے تو کچھ پڑھنے کو دن پر صدقے جب جب میں کہتا ہوں مسلمہ ہوں ابو طالب کا کچھ مسلمہ میرے اسلام سے جر جاتے ہیں آئے بسم اللہ آجیں اوپر آجیں اچھا چلیں آپ جئیں مالکوں کے بہت ہی خوبصورت مدہ خان کسی تعرف کے مطاعر نہیں بھائی علی عباس اسکری تشریف لے تو ایک لمحہ پڑھو ایک شیئر اور پڑھو 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 ماشاء اللہ اچھا چلیں اس طرح کرتے ہیں نا کہ جتنی اونچی آپ سلوات پڑھیں اتنی اونچا کسیدہ پڑھتے ہیں موسیقی موسیقی ایک جندم من کے نا راہ لادے خود نبی آن نبی فرمانے قرآن صاحب مہت جانتے قرآن نزانہ مہت جانتے آج دے دور دیج جلا وقت جا رہے نہیں اس دور دیج کسے مکان دوتے کسے گھر دوتے لکھے ہوئے یا علی مدد کسے ملا دی نظر پہ جائے حاکسی مکان دوتے لکھے ہوئے یا علی مدد گھر کسے شیئد ہے ہماری پہچان ہے چلو جڑا جے تک نہیں بول سکیا کسے کار دوتے کسے بس دوتے چلو اتنا کچھ لکھے ہوئے یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیل ملاوے کلوے اکسی کار شیئے دیئے بس شیئے دیئے یہ شیئے کسے بندے دیں نام دیں نال علی بادشاہ دیں نام آنجے ملا دے بندہ شیئے ماہ کرم اللہ اگر علی بادشاہ دیں نشبت دی وچعال علی بادشاہ نال رشتے تعلق پیار معبت دی وچعال تُو آسان شیعہ نہیں ایک نسبت تُو بیان کی تھی ہے ایک نسبت میرے قول سنا علی کے بارے تیرا نظریہ ہے علی آیا کعب ہے مجھے کعب بیت شیعہ ہے اور کیا پڑھا جائے گی اور کیا پڑھا جائے گی صدقے 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 بچ زندگی باقی ختم ملکات باقی بھائی تشریف لے آئے یہاں بھی تقریباً اگر میمبر چھوڑ دوں تو تمام سادات سے ازاداروں سے دعا مل گئی لیکن مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے خطیبہ علی بیت علامہ عزر حسن زیدی صاحب وہ فرماتے تھے لاکھ فضائل کے سمندر بہا دیے جائیں لیکن وہ زخمی بی بی جو دور سے آتی ہے اور بہت دیر سے جاتی ہے وہ تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک اس مظلوم گھرانے کی غربت نہ پڑی جائے زیادہ دیر تو پڑھنے ہی نہیں بھائی نہ آتے تو میں طویل مسائب پڑھ دیتا چکے اے ایامن پاک محمد دی زخمی تھی جناب سیدہ خدا دی قسم حیرانہ اس گلتے دنشتری زاکروں میں نتری سارے ہی پاک سیدہ پڑھ دے اتنے دکھ دیتے ہیں مسلمانہ تیس زاکر بھی پڑھیں تشنگی ختم نہیں ہوتی کیا کوئی زاکر اس مظلومہ محرومہ دی شہدت پڑھے گا کیا کوئی عزدار برداشت کرسن میں ایک جملہ چلو تو انہا دیہ کر دینا ایک عالم دین دا بڑا اچھا جملہ ہے خدا دی قسم میں میں جدوں ہی پڑھے ہیں میں نہیں بیکھیا کوئی عزدار کوئی ماتمی جدے موچ ہو ہائیوی نہ نکلی ہوئے ایک عالم دین فرما رہے ہیں کہ مکہ کے کافروں نے اتنا محمد کو نہیں مارا جتنا مدینہ کے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو مارا آئے کرو جی آئے پہ کچھ بھی نہیں لگا ایک بھائی آئے کرو مکہ اور تائف کے کافروں نے اتنا محمد کو نہیں مارا جتنا محمد کی بیٹی کو مدینہ کے مسلمان ایک بڑی طویل فیرست میرے سامنے کھل گئی صرف پاک سیدہ دی شہادت دی تمہیدی جملے اگر پڑھنا چاہاں خدا دوائے رات ختم ہو سکتی صرف تمہید ختم نہیں ہو سکتی لیکن میں قریب تو آگی تو ہم دو وینڈ سونا منا چاہ رہے ہیں چونکہ شاعر نو مالکہ نے یہ شاعر دیکھ وکرا حصہ مالکہ دا کرم ہے شاعر دے کہ پورے دا پورا مضمون ایک شعر اس بند کر کے تو ہم سونا سکتے یہ انہوں دا کرم ہونے ایک نوحہ خان شاعر نے ایک شعر لکھیا خدا دی قسم ہے گلت ہے محسوس کرنے دی فضائل دا تعلقے سنن لال سمجھن لال داد دیواند مسائبی کیفیت ہے تو اس نے گل میری محسوس کی تھی تو میں نگے پڑھن دی ضرورت ہی نہ پوسی گل محسوس کرنے دی ایک نوحہ خان شاعر نے لکھیا بطول بطول رو پڑھنی فضا کو یہ بتاتے ہوئے رو رو کے حد یہ فضا بھین حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تمام سے خان شاہر اللہ حق کیا کیفیت خدا دی قسم بطول رو پڑھنی فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو ایک جملے دا ہور اضافہ کر دی روندے سونا پہ ہو عبادت سونا ہی ہو رہی ہے ایک جملے دا ہور اضافہ کر دی چلو جملہ نہیں پڑھتا ایک شیر تو انہور سوڑا دی جویں عقیدت اور معرفت علمج میں صدیوں سے دین ہے اسی رنج و ملال میں زہرہ ضعیف ہو گئی اٹھارہ سال مولا حائے قبول کر مولا پرسہ قبول کر زہرہ ضعیف ہو گئی اٹھارہ سال بس ویکریاں تقریبا ہر اکتارے ہر حد پاک رسول دی اس مظلومہ دینو پرسہ دیونستے تیارے میں انتظار نہ کراما دو دے دو تو اندکھے وین سناما آج ہر زاکر ہر عالم ہر وائز پڑھ دے حسین غریب ہے علی امیر ہے تو سیوی میں سننے آئے ہو میں بھی یہ پردہ آئے ہیں حسین غریب علی امیر حسین غریب علی امیر فقہ کیوں کچھ پڑھنے ہیں کون امیر ہے تے کون غریب ہے آلی امیر دی گھر وچ پڑی تے وچا بی بی دی دعا مل ویسی آ آلی امیر دی جنب امیر تے کون غریب سنا بھائی غریب حسین نکو ہار کو یادے عدبیاں گریب حسین نکو ہار کو یادے در اصل غریب علی تے جہدے جیندے آہاتھ رک پاسے تے ماہ حسن دی رو حسین حلی حلی دیا جاگرہ جیندے جہدے جیندے ہاتھ رک پاسے صدقے 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 مالا ماتم قبول کرے یہ حق ہے پاک سیدانو پر صدیون جویں تُسا حق ادا کیتا شہادت تا پڑھنی رہی چلو ایک جملہ دربار دا پڑھ دا میڈی سینڈ آئیے دربار دے وچ تخت بانا لوے کہتا زہرہ کیوں آئی میڈی سینڈ دی وازن دی اپنے بابے دا حق منگنا آئی یہ وے کہتا زہرہ کوئی بابے دی لکھیو اس سند کوئی تحرین یہ تھا ہی امام زمانہ دیکھ فرمان پڑھ دا امام زمانہ فرمان ہر نماز دے بعد کن فض ملاؤن تے لانت کی تکرو ہی کمینی میڈی سینڈ تھے حجیب رنگ دا ظلم کی تے جو دوسا کے زہرہ کوئی بابے دی لکھیو اس سند میڈی سینڈ لیکنہ کم کی کم دا آیا ہاتھ اب آدھ اچھ رکھے بابے دی لکھیو اس سند اندھے سامنے پیش کی تیے ہو یا کیا آئے ہاتھ نکل سنا بیو کامر کی تے جس دم زینب دی مادا تے ہی کشمر مزاج نے مار کے کوڑا ہاتھ دھوڑڈتا زہرہ بابا زہرہ بابا صدقے اچھا اچھا کسی نموں تے جڑ گئے ہو میں صدقے اکر کسی منہ تمتے جڑ گئے ہو تم ایک میندہ دہوری زافر کریں نا لیکن ہمیں پرن تو پہلی مجھ میں جتے جتے کوئی سید بیٹھ پہلے میں ہاتھ جوڑ کے معافی منگ دا پھر توڑی دادی دی گربت پڑ دا کسے سید دل دکھے میں ماف کرے توڑ گئی زہرہ پاک سید آدی شہدہ دی بات ایک دن میں دیا کاری دیا کار حسین اکلی دیت سامنوں گزر دے پہن میں دیا کار حسین ایک منظر لٹھے وے کرن بابا آؤ ہسی دوسری گلی دیوے چو گزر دے میں دیا کار دیا عادلی حسین این گلی دیوے اچھ کے آئے میں دیا کار حسین دو میں چھوٹے چھوٹے ہتنار موہ تے ماتم کی تے وے کرن بابا کیا ہاتھ شرار سامنے او بندہ ہے جے بوہ ساریا میں ڈیماد چہرتے تمہ چماریا ہے سامنے سامنے